سانیہ پشاور کے فوری بعد گورنر نے خط لکھ دیا الیکشن مؤخر کریں سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں دیشتگردی کیوں نہیں ہوئی عمران خان کا ویڈیو لنک سے خطاب کہا جنرل باجوہ کے ساتھ ہمارے بہترین معاملات چل رہے تھے اختلاف تب شروع ہوا جب باجوہ توسیق کے بعد کہا گیا اعتصاب سے پیچھے ہٹ جائیں کہا گیا نہیں اینارو دے دیں اور نیاب کو تبدیل کر دیں شوق سے حتک عزت کا دعویٰ کریں عاصف زداری سے متعلق دیئے گیا بیان پر قائم ہوں عمران خان ڈٹ گئے سینئر صاحبیوں سے ملاقات پہ کہا حتک عزت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنا میری بہترین حکمت عملی تھی حکومت بند گلی میں آ چکی ہے اسمبلیاں نہ توڑتے تو عام انتخابات نہ ہوتے اور مریم نے موروسیت کو جمہوریت قرار دی دیا کہتی ہیں عوام کی محبت کو موروسیت نے ہی جمہوریت کہتے ہیں عوضہ نہ ہونے پر بھی طاقت عوام تھی اب بھی وہی ہے بہاولپور میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان پر برس پڑی کہا عمران خان کو ہٹانے پر الیکشن میں جاتے تو دو تہائی اکثریت لیتے نون لیگ نے سوچ سمجھ کر اقتداء لینے کا فیصلہ کیا مریم نے عمران خان کی طرح کارکنوں سے حلف بھی لیا خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سان ہے پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے